السلام علیکم ویڈیو بھرانے کا دلی نہیں چاہا کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اید سے پہلے تو میں بہت زیادہ تینشن میں آگئی تھی لیکن اب ساری تینشن ختم ہوگی ہے کیونکہ اب نوٹیفیکیشن آگیا ہے کہ ہماری اید کے بعد ہماری اید کے بعد ہوں گے کب میٹرم اید کے بعد ہوں گے تو اب اید کے بعد آرام سے دوں گی ہے کی تفہہ تینشن لینی پڑے گی تو ابھی آج میں اپنی ماں کے اید کے کپڑے سلائی کرنے جا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں اپنے کروں گی اور آج نوہ روزہ ہے تو نائن اور ٹین دو روزوں میں انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائیں ویسے جب میں کہتی ہوں تو میرے نہیں ہوتے تو اللہ کے لئے ان دو دنوں میں سلائی ہو جائیں تاکہ اس کے بعد میں اپنا بھی کرنا ہوں اور پھر ان مول کا کوئی فوق سٹیچ کروں گی تو ابھی میں اپنی ماں کے کپڑے سلائی کرنے جا رہی ہوں کیونکہ آج میرے چھٹی ہے آج ہماری کلاسز نہیں ہیں اور پھر کل دوبارہ جانا پڑے گا تو ابھی میں لے کر آتی ہوں اور سٹیچ کرتی ہوں اس کو کٹنگ وغیرہ کرتی ہوں بلکہ ابھی تو شرنک میں میں نے نہیں کیا تو سب سے پہلے من کو نکال کے تو شرنک کر لیتی ہوں تو یہ شاپر ہے یہ فارد لازٹ ٹائم لے کر آیا تھا پچھلی ویڈیو میں اور اس میں ڈریسز وغیرہ پڑے ہوئے تھے تو اس میں میری ماں کے کافی طرح ڈریس ہیں جو وہ اس طرح لے کر آئی تھی ابھی فیلال میں عید والے کر لوں تو یہی بہت ہوگا بلکہ میں اس کو کھول دوں ذرا تو یہ والا ڈریس ہے ابھی میں فیلال عید کا کر لوں کیونکہ ابھی رمضان ہے اور اس کے بعد عید قریب آ جائے گی تو باقی کے جو یہ سارے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد نیکسٹ والے پیر میں اپنے عید کے کروں گی اس کے بعد یہ ممہ کے شادی کے کروں گی کیونکہ ابھی عید کے بعد ایک شادی آ رہی ہے تو اس پر میں میری ماں نے یہ پہن کے جانے ہے اس کے بعد وہ گرمیوں کا ڈریسز بعد میں دیکھوں گی فیلال میں یہ بھی کر لوں تو بہت بڑی بات ہے اور یہ پورا شاپر ہے اور یہ مجھے سٹیچ کرنے ہے اب یہ مجھے فیر صحیح سے اچھی سٹیچنگ آتی بھی نہیں ہے تو یہ ہے لاسٹ عید پہ میں نے آپ پچھلے ولاؤگ میں بتایا تھا کہ یہ میں نے پچھلے عید پہ رمضان میں ماں کو لے کے دیئے تھے اور پھر ماں نے اس لائی نہیں کیے تو ابھی میں ہی کر کے دینے لگی ہوں تو اس کو کھولتی ہوں دوپٹے کو تو شرنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوپٹہ نیٹ کا بنا ہوا ہے اور اس پہ کافی اچھے کام ہے اور اس کو سٹیچ تو کرنا ہی نہیں ہے کہ اس کو شرنک کرنے کی ضرورت پڑے اور اس کی چاروں سائٹ پہ یہ پائپنگ ہوئی ہے لیس سے تو اب اس کو پیکو کرنے کی ضرورت نہیں چلو اچھی بات ہے نہیں تو پھر پیکو کے لیے بھیجنا پڑتا اور اس کا کافی اچھا بارڈر بنا ہو گیا تو دوپٹے کو میں اسی طرح رکھ دیتی ہوں خراب نہیں کرتی اور یہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو اور فاہد نے ہم لوگوں نے جب مل کے ویڈیو بنائی تھی تو آپ کو سارے ڈریسز وغیرہ دکھا دیئے تھے تب اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے اب یہ ڈریس ہے اس کو واپس میں پیکٹ میں ڈال دیتی ہوں تاکہ دوپٹہ تو سیف رہے پھر ان دونوں کو شرنک کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری کمیز ہے یہ اس کا کپڑہ ہے شرٹ کا اور یہ ٹراؤزر کا ہے ٹراؤزر کا بالکل پلین ہے وائٹ کلر کا اور وائٹ مجھے بہت ہی پسند ہے بلیک اور وائٹ دونوں میرے فیوریٹ ہیں تو میں ماں کو یہ پسند آگئے تھے اس لئے میں لے کر آئی ہوں کلر تو میرے پسند کیں تو بہت اچھا لگے گا ویسے بھی ماں بلیک اور وائٹ بہت کم پہنتی ہیں تو یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر ہے تو میں آج سوچ رہی ہوں پہلے ٹراؤزر کروں اس کے بہت شرٹ کروں یہ شرٹ ہے اور شرنک تو خیر اس کو بھی کر لیتے ہیں اور اس کے یہ اچھی بات ہے کہ چلو مجھے گلے کے بارے میں نہیں سوچنا پڑے گا اس کا جو گلے ہے وہ ریڈی میٹ ہے تھوڑا سے پہلے سے بنا ہوا ہے مطلب اتنا نیٹ تو اس طرح نہیں ہے لیکن چلو سلا ہوئے آپ دوبارہ سلا نہیں کرنا پڑے گا یہ پیچھے سے بھی ہوا ہوئے اور کوئی اتنے اچھے ٹانکیں تو نہیں لگائے ہوئے کتنی بلیک وائٹ پہ ٹانکیں لگائے ہوئے ہم بلیک پہ وائٹ ہی لگاتے ہیں وائٹ پہ وائٹ لگاتے ہیں اور باقی کندے بھی اس کے سٹیچ ہوئے ہوئے ہیں بس مجھے بازو سٹیچ کرنے ہیں اور آگے سے بارڈر وغیرہ تو میں سوچ رہی ہوں اس پر پائپنگ وغیرہ بھی لگاؤں بات میں وہ بات میں سوچوں گی پہلے میں ان کو شرنک کرتی ہوں لے جا کے میرے خیال میں اتنا بھی کہ آدھی والٹی ہو گئی ہے اب میں اس کا کپڑے سرنک کرتی ہوں شلوار کا کپڑے تو اس کو میں اسی طرح اس دفعہ شرنک کر رہی ہوں تو ویسے یہ لان ہے اس کو اتنی زیادہ دیر بھگو کے رکھنے کی ضرور تو نہیں پڑتی اب میں اس میں کمیز بھی ڈالتی ہوں یہ کمیز کا کپڑے ہے اور وہ شلوار کا تھا تو بس میں اس کو تھوڑا سا گھول لیتی ہوں میں نے تیہ ہی کیا ہوا ہے کھولا نہیں ہے میں نے کیونکہ کچھ لوگ کھول کے کرتی ہیں کچھ لوگ تیہ کر کے تو میں نے سوچا کہ ہر دفعہ ہم لوگ کھول کے کرتی ہیں اس دفعہ تیہ کر کے کر لیتی ہوں تو اس کو زیادہ دیر بھگو کے رکھنے کی ضرور تو نہیں ہے بس یہ تقریبا سارا گھیلا ہو جائے لیکن میں اس کو تھوڑی دیر بھگو گئی رکھ دیتی ہوں اسی طرح پانی میں ڈال کے تو اتنی دیر میں پھرکیوں میں دھاگا بڑھ لیتی ہوں بلیک اور وائٹ تو یہاں پر آئے گئے یہ دو پھرکیاں مل گئی ہیں مجھے اور تیسری میرے خیال میں ممشین میں لگائی ہوئی ہے ممہ نے وہ چادریں کچھ سٹیچ کر رہی تھی تو آوچ ہاں یہ ممہ نے ادھر لگائی ہوئی ہے تیسری پھرکی اس میں براؤن تھاگا لگا ہوا ہے کیونکہ یہ چادریں سٹیچ کر رہی تھی وہ براؤن ہے تو میں اس کو براؤن ہی رہنے دیتی ہوں اتنی دیر میں ان دونوں کو فل کر لیتی ہوں ایک کو بلیک کروں گی اور ایک کو وائٹ کیونکہ دو ہی کلرز ہیں ہمارے پاس یہ ایک پھرکی ہو گئی یہ خالی ہے اس پہ میں ایک کلر پھر لوں گی اور اس پہ پہلے سے تھوڑا گرین تھاگا لگا ہوا ہے جو میں پچھلے کپڑے ایک سٹیچ کر رہی تھی فیلال اس پہ میں بلیک اور وائٹ ایک پہ کر لوں گی یہ بلیک ملکی بھی مل گی یا نہیں ہے بالکل اور یہاں دیکھتی ہیں اللہ کرے وائٹ بھی مل جائے نہیں تو پھر لینے کے لیے جانا پڑے گا یہ ہے یہ مجھے تھوڑی آف وائٹ لگ رہی ہے چلو دیکھ لیتی ہوں اگر فل وائٹ ملتی ہے تو وہ چلا لیتی ہیں یہ بھی فل وائٹ ہے چلو فل وائٹ مل گی اب آف وائٹ نہیں استعمال کرتی یہ فل وائٹ ہے اور یہ بلیک ہے اور اور نہیں ہے بس باقی اور کلرز کلی ہیں تو یہ بلیک اور وائٹ مل گی یہ آف وائٹ والی کو بھی ڈال دیتی ہوں واپس تو یہ نلکیاں اور پھرکیاں مل گی اب میں ان پہ دھاگل پیٹ لیتی ہوں ابھی میں اس تری والا ٹیبل صاف کر رہی ہوں تاکہ یہاں پہ میں اچھے سے پریس کر سکوں کپڑے شرنک کرنے کے بعد میں ان کو پریس کروں گی اس کے بعد کٹنگ کروں گی اب اس پہ کپڑا بھی چھا لے دی اور اس تری بھی رکھتا ہوں اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں مجھے گندی مندی چیزیں نہیں پسند بہت زیادہ صاف نہ اور جب تک چیز میرا کام کرنے کا دل نہیں چھواتا تو میں اس کو صاف کر لیتی ہوں صاف ہو گیا ہے اور اب اس میں میں سٹیچنگ وغیرہ کا سامان رکھ دیتی ہوں کٹنگ کے لیے جو مجھے ضرور پڑے گا فرک رکھ لیتی ہوں ایسے تو کپڑا وائٹ ہے اس کی ضرور نہیں پڑے گی یہ پھرکیاں رکھ لیتی ہوں بلیک میں نے تھوڑا ہی لپیٹ ہے کیونکہ زیادہ وائٹ کپڑا تھا تو وائٹ پھرکی لگائیے یہ میں نے فل کر دی ہے یہ میرا پرانا ایک بلاوس تھا جو میں نے فرک کے لیے بھنایا تھا اور یہ میں نے اس کو ہاتھوں سے امپرائیڈر کیا یہ بھی تک میرا پڑا ہوا ہے یہ اس کو میں نے سٹیچی نہیں کیا یہ اس طرح تھا کچھ اس طرح اس کو بھی یہاں کونے پر رکھ دیتی ہو نہیں تو مجھ سے گم ہو جائے گا یہ اور یہ انچس ٹیپ ہے میں یہ رنگ کے لیے انچس ٹیپ ہو گیا مارکنگ کے لیے ہمیں پینسل بھی نکال لیتی ہوں پین نہیں پیننا لیکن پینسل نہیں ہے یہاں پہ انچس ٹیپ کو بھی دیکھیں میں نے فول کر لیے اے تمہیں ہر چیز میں بڑا ڈسٹیپلن پسند ہے لیکن بس اصل مقصد میرا رہی جاتا ہے یہ ساری چیزوں کا اتمام کرتے گا تو پینسل مل نہیں رہی تھی تو پھر میں نے ہی لے کر آئی ہوں اور جب ضرورت پڑتی گیا تو ملتی نہیں ہے چیز اور جو میرے پاؤچ میں پڑی ہوئی تھی نا وہ تو مجھے پسند ہی نہیں تھی تو یہ شاپنر بھی لے آئی ہوں اس کو میں شاپ کر لیتی ہوں یہ بہت پیارا شاپنر ہے اتنے مزے کا اور تھا بھی کافی ایکسپنسیو یہ فہد کی فرینڈ نے اس کو گفٹ کیا تھا اور اس نے پھر مجھے دے دیا تھا اور شاپنر کا یہ فائدہ ہے کہ گن باہر نہیں یہ نکالنا پڑتا یہ بڑا ہوئے اندر کچڑا بعد میں اند پہ پھینک دوں گی اس میں سے تو بس پینسل بھی ہوگی نشان وغیرہ لگا لوں گی اب میں اس کو بس نچوڑ لیتی ہوں اس طرح زیادہ نہیں نچوڑتی بس تھوڑا سا نچوڑ کے نکال لیتی ہوں اور اوپر چھت پہ تار پہ ڈالاتی ہوں جل かکی زیادہ نہیں بس تم دور جا نچوڑ true جلрост سے ب테 Vyba dudes جلش طرح اگل جلگ bırak جلش طرح جلش طرح جلش طرح جلش طرح جلش طرح جعل caution ہمیں پہلے تار ساف کر لیتی ہیں نو تار گھنڈی ہو تو کپڑا بھی گھنڈا کر دے بس میں زیادہ کھول کے نہیں ڈال رہی دھوپو تیز ہے تو سوک جائے گا یہ اسی طرح اور سایا تھا نہیں جس میں ڈالتی ویسے سائے پہ ہی ڈال کے سکانے چاہی ہیں لیکن خیر ہے اب اسی طرح ڈال دیتی ہیں دھوپے تھوڑی دیر بعد ان کو آ کے لے جاؤں گی دیکھنے پاس سے چڑھے اڑا رہے یہ دیکھیں میں اتنا سب کچھ لے آئی ہوں اب ان ساروں میں سے میں نے ٹکڑے تلاش کرنے ہی ہیں کیونکہ میں ڈیزائن وائٹ راؤزر پر بلیک بنانا چاہتی ہوں تو اس کے لئے مجھے بلیک لان کا کپڑا چاہیے اور یہ سب انجن میں کپڑوں کے چھوٹے پیس پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بلیک تو ہے لیکن یہ لان کا نہیں ہے تو اب میں اس کے ڈیزائن کے لیے پہلے کپڑا ٹھون لیتی ہوں پھر موتی منگواتی ہوں ابھی مجھے یہ ویلی لیسز وغیرہ میں سے ملی ہے یہ لیس تو خیر مجھے لگتا ہے بڑی ہو جائے گی اور اس میں کلرز بھی وائٹ اور بلیک تو نہیں آرہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز آرہے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے یہ ریشمی و لیمان کو پسند نہیں آئے گی اور یہ ایک ریبن ٹھون کے لگایا ہے یہ وائٹ پہ ہے تو نظر نہیں آئے گا اب میں بیچاری کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی اور یہ زپر نکالا تھا میں نے کہ وہ جو شرٹ کی بیک سائیڈ پہ لگی ہوتی ہے زپر ہی پیاری لگتی ہے لیکن مجھے لگانی نہیں آتی صحیح سے بہت نیٹ میں سوچ رہی اس کو چھوڑی دوں فیل حال اس کو تو رکھتی ہوں اور اب مجھے لیس کا نہیں بتا چل رہا میں کیا کروں کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہو رہے گی یہ ولی لیس بھی ملی ہے لیکن یہ بھی وائٹ ہے وائٹ ٹراؤزر کے اوپر میں بلیک میں میں نے ڈیزائن بنانا تھا اور اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا مل ہی نہیں رہی ہے بلیک لیس نہیں ہے اس طرح کی تھی لیکن وہ پچھلی دفعہ کپڑوں پہ لگا لی تھی باریک لیس مل جاتی تو کیا یہ اچھا تھا دکان سے لانی پڑے گی یہ بٹنز موہر ابھی لگائے ہیں نکال لیں ہیں جتنے بھی وائٹ تھے اب بلیک تو مل نہیں رہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ضرور نہیں پڑیں گے واقعی یہ چیپی کے چھوٹے چھوٹے پیس پڑیں ہیں مجھے چیپی کبھی نہیں پتا کہ گھر پہ ہو گئی یا نہیں ضرور پڑ جائے گی اور یہ لان کے چھوٹے چھوٹے پیس ملے ہیں بلیک اور وائٹ تو ان سے مطلب وہ جو ڈیزائن بنانا ہے ان کو میں سوچ رہی ہوں بھگو ہوں پانی میں جا کے کپڑا سوکے پھر ہی کچھ کرتے ہیں تو میرا پلان فلوپ ہو گیا اور میں نے وہ جو پیس تھے چھوٹے چھوٹے ایجن سے میں ڈیزائن بنانا چاہ رہی تھی وہ بھی کھوئی ہیں اور وہ انہوں نے پانی میں کلر چھوڑ دی سارا بلیک بلیک ہو گیا تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میں نے ٹراؤزر پہ وہ ڈیزائن بنا دیا اور اسے لگا بھی دیا تو جب کپڑے دھلیں گے تو وہ سارا بلیک کلر وائٹ راؤزر پہ آکے سوٹ کو اگر خراب کر دے کیونکہ کافی ایکسپنسی اور اچھا کپڑا تھا اور یہ کی دھلائی میں سوٹ سارا خراب ہو چاہے تو اب میں نے وہ اللہ پلان چھوڑ دی ہے اب میں بلیک سوپر ڈیزائن نہیں کر رہی لیس وغیرہ دیکھتی ہوں جتنی در کپڑا سوکتا وہ منگوا لیتی ہوں نہیں تو پھر کچھ اور ہی کرنا پڑے گا فرنا میں نے بڑا اچھا سوچا ہوا تھا کہ میں وائٹ راؤزر پہ بلیک سے وہ چھوٹے چھوٹے پیس سے ڈیزائن کر لوں گی لیکن اب وہ نہیں ہو سکتا باقی میں پائپنگ وغیرہ مگواتی ہوں اور ابھی مشین کو بھی سیٹ کر کے رکھتی ہوں جتنی در کپڑا سوکتا پھر اس کو پریس کر کے کرتی ہوں آج اللہ کرے میرا راؤزر تو بنچے ایک دن میں مجھ سے پورا سوکتا سلائی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ مجھ سے اتنی اچھی سلائی آتی تو نہیں ہے بہت ہی آرام آرام سے ہفتہ لگا گے مجھ سے کوئی ایک چیز بنتی ہے اس میں بھی دنی گلتیاں ہوتی ہیں تو اب بس کپڑا سوکنے میں انتظار ہے مجھ سے پورا سوکتا 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 تو بس میں سارا اسی طرح کپڑا پریس کر لیتی ہوں پھر میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں ساتھ ساتھ اللہ کرے آج یہ ٹراؤزر بننی چاہے تو ابھی میں نے اس کو فول کر لیا کپڑے کو اور ابھی اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتی ہوں دوسری طرح سے میں نے اس کو کر کے رکھا تھا لیکن اس طرح پورا نہیں ہو رہا تھا اور ابھی میں نے وہ دوسری شلوار ادھر پڑی ہویا اس کے ساتھ سناپ لیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اب چار فولز میں کر لیا ہے یہ ایک یہ دو اور یہ دو سائیڈ یہاں سے فولڈ ہے ایک دفعہ کیا ہے پھر دوسری دفعہ اور یہاں سے لینٹ لی ہے تو یہاں پر بن رہی ہے تھرٹی فائیو یہاں میں نے لائن لگائی ہے اب میں یہاں سے کٹ کے اس کو لگ کر لیتی ہوں اور باقی یہ جو پیس بچے گا اس سے وہ سائیڈ پر کپڑا ڈالوں گی اور اسی سے ڈیزائن پر بناؤں گی تو کافی بھی زیادہ ہے ویسے یہ میں نے کٹ لی ہے اور یہ باقی یہ تو مین شلوار کی لینٹ کا کپڑا ہے اور باقی اس میں سے پانچے وغیرہ اور ڈیزائن نکالوں گی اور سائیڈ پر آسن کا جو کپڑا ڈالتے ہیں اور یہ پائپنگ بھی میں نے منگوا لی ہے یہ پہلے میں نے سوچا گھر میں بناوں لیکن بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور دوسرا جو کپڑا تھا نا وہ رنگ چھوڑا تھا تو اس وجہ سے مجھے ڈیر تھا کہ خراب نہ ہو جائے اور موٹی ابھی اس طرح کے منگوا آتی ہوں اس طرح کے بلیک کلر کے منگوا ہوں گی اس چھوٹے سائز میں اور یہ بھی ہیں لیکن الگ تو یہ بھی جائیں گے دیکھوں گی وائٹ اگر سوٹ کر لے ہوئے تو وائٹ لگا دوں گی نہیں تو بلیک ہی منگوا لوں گی ابھی میں اس میں مزید وہ کپڑا یہ والا کارٹ کے اور پھر ڈیزائن ملاتی ہوں پھر اس کی سٹریچنگ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اور یہ اس کے اوپر دوسری شلوار رکھ کے تقریبا اس سے ہاف انچ اس سائل پر تھوڑا سا ایکسٹرا رکھے کی ہے اور یہ نیچے سے میں نے اس لیے ایکسٹرا نہیں رکھا کیونکہ یہاں پہ میں نیچے سے پانچے لگاؤں گی اس کا ڈیزائن بنا کے اور یہ تھوڑا سا کپڑا بچ گیا ہے تو اس سے میں ڈیزائن وغیرہ بنا لوں گی جو میں نے پانچے کا بنانا ہے ابھی بس میں وہ دیکھ کے سٹارٹ کرنے لگی ہوں اس کی پٹی بنا لوں گی اور یہ کپڑا ایکسٹرا ہے اور یہ اس کی سائیڈ بے ڈلے گا اس طرح سے کیونکہ وہ اس طرح ویٹس میں پورا نہیں آرہا تھا کپڑا تو تقریبا تقریبا کٹ ہو گئی ہے پہلے میں اس کا ڈیزائن بھی کر لوں اس کے بعد ایک باری مشین لگا کے سٹیشنگ کروں گی یہ دیکھیں کچھ تو تسلی ہوئی ہے کچھ ڈان ہو گئی ہے اور کمیز مجھے لگتا ہے کہ ابھی ونسٹری ہے تو تھرسٹری ہے فرائیڈے سنڈے سنڈے تک شاید ہو جائے کمیز بھی تو آج میں کوشش کرتی ہوں شلوال کی کٹنگ تقریبا ہو جائے ڈیزائن وغیرہ بھی اور سٹیچنگ بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو سٹیچنگ کر کر لوں گی ابھی نیا دن شروع ہو چکا ہے لیکن رات گزر گئی ہے کل کا پورا دن میں نے ٹراؤزر مجھ سے نہیں بن سکا کل بس میں نے صرف کپڑے شرنگ کیا ٹراؤزر کا کپڑا ہستر کیا ہے اور بس اس کی تھوڑی سی کٹنگ کیا ہے موٹی موٹی اور ابھی تک اس کی فول کٹنگ اور ڈیزائننگ بھی نہیں ہوئی ابھی یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں ان سے میں یہ ڈیزائن بنائے رہی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے باکسز کٹے ہیں اور یہ ایک پانچے کا تھوڑا سا ڈیزائن ریڈی ہوئے اس کے پیچھے میں چے پی لگانا بھول گئی ہوں اور ایسے کرنا میں بار بار کری جاتی ہوتی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح کے یہ میں نے اس طرح ان ٹرائنگلز بنا آگے لگائے ہیں اب یہ دونوں سائٹس پر ٹیچ کی ہیں ان کے بنا آگے اس طرح اور پیچھے چے پی لگانی تھی وہ میں بھول گئی ہوں اور ان کو سٹیچ کیا ہے دو دو بار یہاں سے اور اب ان کو درمیان سے یہاں اس طرح رکھ کے بھی ٹانکہ لگانا ہے سینٹر سے پھر ان پر موٹی لگانے ہے یہاں پر لیس لگانی ہے اور پھر یہ ان کا نیچے والا پارٹ اٹیچ کرنا ہے اور اس میں میں نے غلطی یہ کر دی تھی کہ اس کو دو ٹکڑوں میں کر دیا تھا حالانکہ یہ ایک ہی لمبائی میں ہونا چاہیے تھا اور اب ایسا دوسرے پانچے کے لیے بھی تیار کرنا ہے جو کہ ابھی تک ہوا نہیں ہے اور باقی یہ تقریباً کٹ ہوئی ہوئی ہے ابھی میں ماما کے ساتھ ہسپیٹل جا رہی ہوں اور پھر ہسپیٹل سے واپس آتی ہوں تو اس کے بعد ابھی لائٹ بھی گئی ہوئی ہے تو یو پی ایس پہ تو ہاں اس طرح نہیں چلے گی تو اس لیے جیسے ہی لائٹ آتی ہے پھر میں ان کو پریس کر کے سٹیچ وغیرہ کرتی ہوں اور اس والے کے ساتھ لے سٹیچ کر لیتی ہوں اور میں سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں بار بار کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی ہوں اور ابھی تو چلوار کی سٹیچنگی نہیں سٹارٹ ہوئی تو پتہ نہیں کمیز میں کب کروں گی اللہ کرے بس یہ ہو جائے اور آج بھی ہمیں قسمت سے چھوٹی مل گئی ہے تو کل تھرسٹرے نہیں وینسٹرے تھرسٹرے فرائیڈے سیچوڈے سنڈے تو کافی چھوٹیاں ہو گئی ہیں اللہ کرے ان میں ڈریس بنی جائے عید کا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا والا بھی بنانا ہے تو گائز ابھی دوسرا دن ہو گئے اور ابھی میں شلوار کے جو پانچے ہیں ان کا ڈیزائن ڈیڈی ہوئے اور شلوار کی بھی تک نہیں سلائی ہوئی اور کمیز تو بھی بہت ہی زیادہ رہتی ہے اس کا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ دیکھیں یہ بھی میں نے پانچوں کے ڈیزائن کی ہیں اس میں میرا آج کا پورا دن لگ گیا ہے کل بس میں نے اس کی شلوار کی کٹنگ کی تھی اور یہ کل رات کو لگی تھی اور آج رات کو جا کے کمپلیٹ ہوئے یہ پانچے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ میں نے ایک ایک ٹرائنگل بنایا پھر اس طرح اس طرح لگائے پھر یہ بیچ میں موٹی لگائے پھر یہ لیزز لگائیں ہیں اور اب اس کا نیچے سے یہ والا لگانا ہے یہ اس طرح کی یہ اس کے نیچے لگانا ہے پھر اس کو ٹیش کروں گی اور کل انشاءاللہ پکا میں اس کی سٹیچنگ کر لوں گی تو تین دن لگا کے شاید یہ شلوار ریڈی ہوئی جائے میری تو گائز آج تیسرا دن ہے اور میں نے شلوار سلائی کر لیا یہ دیکھیں یہ اوپر سے تقریباً کر لیا اس میں بہت سارے یہ بھی گلتیاں ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے پانچے بنائی ہیں تھوڑے ڈیزائن کر کے یہ پہلے لیس لگائی ہے اور پھر یہ اس میں چھوٹے چھوٹے ٹرائنگل بنا کے لگائیں ہیں درمیان میں بیٹس لگائیں ہیں اور یہ تھوڑا پانچوں کا ڈیزائن کی ہے کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ کپڑا تھا اور یہ اس کی سمپل سی شلوار ہے اور اس میں گلتیاں تو میں نے کی ہیں سائز بھی تھوڑا سا مطلب اوہرال صحیح ہے لیکن بیچ میں بہت سی گلتیاں ہیں جو نظر نہیں آرہی اور ابھی تین دن ہو گئے ہیں تین دن لگا کے شلوار بنی ہیں اور کمیز بنانے میں پتہ نہیں اور لگیں گے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن میں شلوار بناؤں گی اور دن میں کمیز لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تو چلے اب میں کمیز سے لائک کر لوں گی تب میں ویڈیو بناوں گی نہیں تو میری ویڈیو مہینہ لگی جانے ہیں بنانے میں تو اب بس میں کمیز بناتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ایسا میں نے تب بنانا سٹارٹ کیا تھا جب رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ تھا اور اب اید المبارک کا پہلا ہفتہ ہے اور ابھی جا کے کہیں میرا اڈریس بنایا اور اتنا گندہ بنایا میں نے جو کہ کوئی حد نہیں ہے اگر میری امی دیکھ لینا تو مجھے جوتے ہی لگائیں گی مطلب اتنا مہینگر ڈریس میں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ایڈ پہ پہننے کے لیے ممہ کے بنایا تھا اور ابھی ایڈ تو گزر چکی ہے ایڈ پہ وہ بیچاری دوسرے کپڑے پہن کے گاؤں چلی گئی ہیں اور پیچھے یہ تیار کیا ہے میں نے گندہ مندہ شکر نہیں پہن کے لیے نہیں تو بیستی میں ہونی تھی اور اتنا گندہ مندہ مجھ سے میں بھی بس خود کو ایک ڈریس کپڑوں کے سلائی کر کے گندہ مندہ سمجھ دی تھی بڑے ایکسپرٹ ہوں اور اتنے گندے سلائی کی ہیں میں اس کی کوئی حد نہیں ہے مجھے آتے ہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ شلوار ہے یہ پہلی دیکھنے کی ہے ہینگر کی وجہ سے تھوڑا سا نشان بن گیا تھا بس باقی تو سمپل ہے اس طرح اور یہ اس کے پانچوں پر میں نے ڈیزائن بنایا تھا یہ بلیک لیس لگا کے اور اس میں بھی ابھی بہت غلطی ہیں جیسے لیس آپ کو نظر آ رہی ہوگی تھوڑی ٹیڑی مڈی لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو ڈیزائن بنا ہوئے ٹرائینگلز والا تو اس میں بھی یہ ٹرائینگلز اگر غور سے دیکھیں تو یہ الٹے سیدھے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے والا پارٹ اور ہے اوپر والا اور جگہ لگا ہوئے ہیں اب یہ اتنا زیادہ کیمرے میں ساپنی نظر آنے مطلب غلطیاں بلکل ہائی لائٹ ہوئی بھی نہیں دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے بڑا پیارا ڈیزائن بنا ہوئے لیکن اصل میں اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں بہت زیادہ خراب ہوا ہوئے یہ یہ جیسے آپ لوگ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپر والا پارٹ جو ہے نا وہ بہت اوپر ہے اور نیچے والا بہت نیچے اور یہ اس کے بیچ میں موٹی بھی یہ تیڑے تھوڑے سے ہوئے ہوئے ہیں اور لیز بھی اور سلائیاں بھی دیکھیں ٹریڈی لگی ہوئی ہیں اور سپیشلی یہ دیکھیں سلائی اوپر نیچے لگی ہوئی ہے اوپر لائپ کر رہی ہے تو اس طرح بہت غلطیاں اس میں ہوئی ہوئی ہیں اور باقی شلوار میں بھی بہت غلطیاں ہیں لیکن یہ تو میں صرف پانچے کے ڈیزائن میں دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری کمیز یہ دیکھیں اب اس میں جو غلطیاں ہیں وہ تو سب سے زیادہ ہیں کمیز ہنانا بہت مشکل لگتا ہے اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں اب یہ گلہ تو اس کا گہرہ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ یہ پہلے سے سلائے ہوا تھا اس پر مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ویسے ورنہ گلے بھی مجھ سے خراب ہی ہوتے ہیں اور یہ اس کی بازو ہیں یہ پائپنگ کے ٹانگیں تھوڑے گندے مندے لگائے ہوئے ہیں اور میں نے کچھ یوں کیا تھا کہ دو کلر کے دھاگے لگائے تھے یہ کچھ اوپر سے بھی رف رف ہے اور پائپنگ اتنی رف لگی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور ابھی تو میں نے اس کو خوب اچھے طریقے سے پریس کیا ہے دبا دبا کے اس طرح ہی لگا کے اور تب جا کے یہ تھوڑا سا دیکھنے لائک لگ رہا ہے اور دور سے پتہ نہیں چل رہا ہوگا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بازو سے نیچے فٹنگ کتنی اس طرح سیدھی آتی ہے اور یہ میری ٹیڑی جا رہی ہے اس طرح سیدھی آ کے اس طرح اندر سے ہوتی بھی اس طرح فٹنگ جاتی ہے اور یہ میری فٹنگ میں نے تو اس کی ماں میں نیک کر دیئے اتنی غلیص فٹنگ بنائی ہے یہاں سے تو بلکل بہت گندی ہے اور یہ جو اس کا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو چاک یہ اس پر ٹانگی ٹانگیں لگے ہوئے ہیں اتنا گندہ اتنا رف بنا ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے کپڑا سارا میں نے برباد کیا ہے لون کا کپڑا تھا اس وجہ سے نازک تھا اور تھوڑا ریڈی میٹ ٹائپ تھا اس کے اوپر ڈیزائننگ وغیرہ دیکھ لیں تو اس وجہ سے یہ تھوڑا لائٹ سا کپڑا تھا اور یہ لیکن اس کی حالت خراب ہوئی ہے پائپنگ تو میں نے بہت گندی لگائی ہے اب یہ اوپر سے سیدھی آ رہی ہے کمیز پائپنگ اور کمیز بیس میں سے جگہ جگہ سے ٹیڑی بھی ہو رہی ہے اور یہ یہاں سے بلکل ہی ٹیڑی ہو رہی ہے اور یہ پائپنگ میں نے بہت گندی طرح لگائی ہے ابھی یہ والا دھاگہ پھر تھوڑا ٹیڑ لگا ہوئے یہ تو بہت ہی برا لگا ہے یہ اوور لائپ کیے جا رہے ہیں دھاگے اور ابھی میں نے دھاگے چننے میں بھی اس کے پورا دن لگا ہے ابھی بھی اس کے دھاگے جگہ سے نکل ہی رہی ہیں مجھ سے اور آگے کی پائپنگ بھی مطلب دور سے دیکھو نا ایسے تو کوئی غلطی نہیں لگتی ہے ایسے لگتا ہے بلکل ٹھیک اچھا سا ڈریس بنا ہوئے کیونکہ ڈریس تھا بڑا پیارا لیکن اس میں میری غلطی ہیں دیکھو نا میرے جیسے ناڑی بننے نے بنایا ہے نا تو اچھا غازہ ڈریس بھی خراب کر کے رکھ دی ہے یہ دیکھیں اس میں بہت ساری غلطی ہیں اور یہ پھر اگین وہی میں نے گند کی ہے یہ پھر تھوڑا سا بہتر ہوئے اور میرا اس پر اپنا ایکسپیرمنٹ کیا ہے جو بلکل ہی فیڑ ہو گیا ہے یہ فٹنگ تو بہت خراب کی ہے اور یہ بازو بازو بھی یہاں سے بہت گند ہوا تھا کہ بازو یہاں پہ یہاں تک آئی نہیں رہے تھے بازو یہاں تک آ رہے تھے اور یہ کپڑا آگے تک تھا پھر میں نے اس کپڑے کو یہاں اس طرح کیے اس وجہ سے اس میں بہت گندہ وہ بن گیا ہے اور ابھی اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے میری بہت بیستی ہونے والی ہے ابھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ کو کمیز لگ رہی ہے سائٹ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ہوا میں لٹکنے کی وجہ سے نہیں ہے اگر میں اس کو سیدھا رہ گئے ہونا اس طرح تب بھی یہ دیکھیں آگے کا جو پیس ہے اور وہ پیچھے کا دونوں برابر نہیں آ رہے ہیں اگر میں اس سائٹ سے ان کو برابر کر بھی دوں گی زبردستی کر کے تو یہ دوسری سائٹ سے نہیں رہیں گے یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے آپ کو لگ رہے ہیں لیکن یہ پیچھے سے آگے ہو گیا ہے یہ اس کی جو آگے پیچھے والی سائٹ سے ہیں وہ اس سائٹ سے بھی برابر نہیں ہے حالانکہ میں نے کٹتے ہوئے بہت کوشش کی تھی برابری کرنے کی اور اب یہاں پیچھے سے دیکھو تو اتنی بڑی غلطی ہے نا غلطی ہے کہ میں اس کو بلندر کروں تو وہی ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں آگے والا پیس یہاں تک آ رہا ہے اور یہ جو اس کی پائپنگ والا پیس ہے نا یہ آگے والا لمبا ہے یہ آگے کا پارٹ ہے یہ اتنا لمبا ہے مطلب ایک انچ ہوگا تقریبا اور یہ پیچھے والا چھوٹا ہے اب یہ بری کتنی لگے گی جب پہنی بھی ہوگی کہ آگے والا پارٹ اتنا لمبا ہے اور ایک ہوتا ہے فیشن وہ فیشن والا ہوتا ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والا لمبا ہوتا ہے آگے والا چھوٹا ہوتا ہے اس میں تو آگے والا زیادہ لمبا ہوگا اور پیچھے والا تو یہ بہت ہی اب کیا بہت غلیظ میں نے بہت گندی سٹیجنگ کی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے یہ دور سے تو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے رٹکا ہوا بہت اچھا ہے کیونکہ میں نے اس پر ابھی گھنٹہ استری لگائی ہے اور دبا دبا کے استری کرتی رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا بہتر لگے استری کے بغیر دیکھ لیتے ہیں تو اڈٹی کرنے کا ابھی دل نشات ہے اس کے اوپر اور گلے میں تو میرا اتنا شدید درد ہے میں اتنی بیمار ہوں لگ جائے اس کو کچھ ہو گیا تو اس طریقے ساتھ ہی نہ چپکا پڑھاؤ اس میں تو خیر کچھ کرنے کا تھا یہ اورڑی سٹیج تھا اور اس میں گلہ سٹیج تھا باقی یہ میں نے گند کیے دور سے اتنا مزے کا لگ رہا ہے میں خود کیمرہ میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہے مجھے ایسے لگ رہا ہے لیکن یہ اصل میں جو اپنی ہیومن آئیز سے دیکھو نا غلطیاں تو وہ صحیح پتہ چلتی ہیں گوھر سے دیکھو تو بس دیکھنے کا نہیں دل جا رہا اور اسے لائی کرتے کرتے میں نے شروعہ کو گندہ بھی کر دیا اتنی میل یہاں پہ سامنے نظر آ رہی ہوگی نیچرل لائٹ میں دیکھو تو میلہ میلہ لگ رہے سائٹ سے بھی برابر نہیں ہے اور آگے سے بھی حالانکہ کٹنگ میں میں نے کی تھی گلتی میری بھی فول نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ گلتی میری نہیں ہے بس یہی کچھ تھا اور اس میں 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 نے اتنا زیادہ ٹائم لگا لی ہے اور طبیعت میری کافی زیادہ بھی ایت میں نمضان میں بھی خراب ہوتی رہی ہے میں نے تو سوچا تھا کہ ماں کے کرنے کے باہد اپنے بھی کرلوں گی لیکن اپنے کرنے کا ٹائم ہی نہیں بچ جا اور ابھی بھی اتنا برا ہوئے ماں گاؤں جا رہی تھی ایت پر اور وہ پھر دوسرے پہننے 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 سکی اور یہ تو سلیپنگ ڈریس کی جگہ دوسرے پہننے 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 پہنے پہنہ پہنے پہنے پہننے سکی میں نے کہیں سے سیکھیگی سکھی سکھ dependency بہت اچھا کر لیتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں ہوتا وہ میں کورس دیکھ رہی تھی جہاں سے میری ماں نے کیا تھا کورس تو وہ ایک سال کا ہے میں دگری یہ دھوری چھوڑ کے وہ ایک سال کا کورس بھی نہیں کر سکتی اس میں بہت اچھی سٹیچنگ سکھاتے ہیں اور ایگیس مشین بھی گفت کرتے ہیں ہماری تو سلائی مشین بھی بہت پرانی ہوگی ہے یہ میری ممہ کو انہوں نے گفت کی تھی تو میں نے سوچا سلائی مشین گفت مل جائے گی تو میں بھی ایک سال کا ہے تو میں ایک سال اب اپنی ڈگری میں سے چھوڑ کے تو نہیں کر سکتی اور وہ ہے بھی موڈلنگ میں سارا خیر بہت ہی گندہ کی ہے مجھے افسوس تو ہو رہا ہے لیکن بہت غلطیاں کی ہیں لیکن میں کیا کروں مجھ سے نہیں ہو رہا تھا مجھ سے ایسا ہی ہوئے ایک تو مشین بھی کچھ کر رہی تھی بس مجھ سے نہیں ہو رہا تھا میرے ہاتھوں میں ہوتا ہے کچھ لوگوں میں ہاتھوں میں صفائی ہوتی ہے کچھ لوگ ایکسپرت ہوتے ہیں نیچرلی لورڈ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے میرے اندر تو نہیں ہے مجھ سے نہیں ہوا بس میں نے جیسے تیسے کر کے اور اتنی لمبے عرصے میں صلائی کی ہے میں نے ابھی خود اپنی ہی ویڈیو دیکھی تھی جو میں نے ابھی بنائی تھی اسی ویڈیو کا جو پہلا پاڑ تھا مطلب میں نے رمضان کے پہلے ہفتے میں سٹارٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں دو دن میں صلائی کرلوں گی ایک دن میں شلوار اور ایک میں کمیز اور ابھی کوئی مہینہ ہو چکا ہے مہینے سے بھی زیادہ اور اید بھی گزر چکی ہے اور ابھی جا گئی نہیں صلائی ہوئے ہیں تو آپ لوگ کو میرے سے بتائیں کیسے ہیں باقی مجھے تو کپڑا تھا وہ ٹھیک لگا تھا مجھے ڈیزائن بھی اچھا لگا تھا لیکن جو میں نے صلائی میں غلطیاں کی ہیں وہ تو مجھے ہمیشہ ہی نظر آتی رہیں گی اور اپنے جو اید کے ڈریس تھا وہ تو میں نے صلائی نہیں کیا اور اس سے تو اچھا میں کسی ٹیلر کو دے دیتی ٹائم پر صلائی ہو کے آجاتا اور اتنے اچھے سے ہوتا کیونکہ ٹیلر اتنی اچھی پائپنگ لگاتے ہیں مجھ سے تو اتنی خراب ہوئی ہے جسی بھی غاد نہیں ہے تو بس ولوگ کو کرتی ہیں اور یہ ولوگ میرا میں نے سٹارٹ کیا ازا 9 رمضان کو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اور تب سے لے کر اب بھی اید کے بعد سکیں میرا ولوگ چل رہا ہے اتنا لمبا میں نے بنایا ہے تو اللہ حافظ